بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو می چینل رابیہ ڈریس اینڈ کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں دال چاول چاول میں نے اُبھال کے نہیں بنائے ہیں زیرہ ڈال کے بنائے ہیں اس کی ریسپی جو ہے تھوڑی سی چینج ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں میں آپ کو اپنے طریقے سے بتاؤں گی کہ میں دال کیسے بناتی ہوں اگر دال چاول بنانے ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ دو تین دالیں لی ہیں سب سے زیادہ میں نے اس میں دال لی ہے مسور کی اور اس سے تھوڑی کم میں نے لی ہے مونکی دال اور یہ ماش ہے ماش کی دال جو ہے بلکل کم لیں گے اس کو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے گھول جاتا ہے یہ میں نے ایک پیاز لیا تھا میڈیم سائز کا اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ پانچ ہری میرچ تھی اور پانچ سے چھے جو جوے تھے وہ میں نے لیسن کے لیے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا یہ تین چیزیں ہیں کڑی پتہ ایک دو پیس دار چینی کی ہیں اور ایک بڑی علائی چی دالوں کو میں نے صاف کر کے ایک ہی جگہ پہ کٹھا کر لیا ہے اب اس کو بھی گھو دیں گے اتنی در کے لیے بھی گھویں گے ہم باقی چیزیں تیار کریں گے آئل ڈال لیا ہے میں ککر میں کیونکہ دال کو ہم ککر میں بنائیں گے اس لیے آئل آپ اپنے سالن کے حساب سے دال کے حساب سے لے سکتے ہیں کونٹیٹی جتنی آپ لینا چاہیں اس میں میں نے پیاز ایڈ کیا ہے جو میں نے چاپ کیا ہوا تھا اس کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کر دیں گے دوسرے نمبر پہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک دو کھڑے مسائلیں ہیں کڑی پتہ اور ایک بڑی الائچی اور دو سے تین ٹکرے جو ہیں وہ دار چینی کی ہیں اسے ٹیسٹ آ جاتا ہے خوشپو آ جاتی ہے اس لیے اس کو آئل میں ہی ڈال دیتے ہیں پہلے ہی یہ میں نے اس کے بھر کے دو سے تین چمچ جو ہیں پیسٹ کے ڈالے ہیں ہری میرچ اور لہسن کا پیسٹ تھا یہ اس کو اچھے سے بھونیں گے ایک دو منٹ کے لیے میں نے تھوڑا سا اس میں پھر پانی آئٹ کیا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اچھے سے بھون جائے اب اس میں سپائسیز ایڈ کر دیتے ہیں یہ میں نے ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ اور حلدی ڈالی ہے ہاف ٹیپل سپون اور سالٹ ڈالا ہے یہ تینوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی میں نے کانٹیٹی لی ہے اس کے حساب سے یہ کافی ہیں بس میں چیزیں یہی ہیں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے مسالے کی اب ہم دالیں جو ہیں پانی میں نے نکال دیا ہے جو بھی کوکے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے یہ دیکھئے کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اور مکس دال ہے میں بنا رہی اس لیے میں نے اس میں یہ ساری دالیں ایڈ کی ہیں اگر آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو چینے کی دال بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے فیلحال ان تینوں کو ہی کیا ہے اب اس میں پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے میں نے پانی طرح ایڈ کیا ہے کہ یہ اچھے سے ڈوب جائے اس میں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی لیے کوکر میں نے بند کر دیا ہے اب ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ ہی چاول چاول کی رسپی بہت زیادہ ایزی ہے ایک دو چیزیں ہیں اس میں میں نے چاول لیے اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھگو کے رکھا ہے باقی دس منٹ اور گزر جائیں گے جب تک کہ ہم اس کی باقی چیزوں کی تیاری کریں گے یہ میں نے کچھ مسالہ لیا ہے زیرہ ہے ایک کڑی پتہ ہے تین چار دارچینی کے ٹکڑے ہیں ایک بڑی علائچی ہے اور چار پانچ ہری میرچ ہیں ہری میرچ اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں لیکن مجھے پساننا ہے جو اس لئے میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے آئل ڈال لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ جو ہے زیرہ وغیرہ ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اس سے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا فرق پڑتا ہے اس کو ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے تاکہ اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہو جائے اب اس میں سالٹ ایٹ کر دیں گے دو چمچ کیونکہ میں نے دو گلاس چاول لئی ہے اس لئے میں نے اس میں دو چمچ جو ہیں سالٹ کے ڈال لے ہیں ایک اور بات یہاں پہ itzer جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ میں نمک سے پہلے نہیں ڈالوں گی کیونکہ اگر نمک سے پہلے ڈالوں گی تو وہ چینٹیں پڑنے کا ڈار ہوتا ہے اس لئے میں نے اس میں پہلے نمک آڈ کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس میں ہری میرچ آڈ کیا ہے بہت پہری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے زیرے کی اور یہ دیکھئے سالٹ پہلے ڈالنے کا فائدہ یہی ہے کہ اب دیکھیں چیٹیں نہیں پڑھ رہے بنا پڑھتے ہوتے ہیں ہری میرس کو جب ہم آئل میں ڈالتے ہیں تو اب ہم بس اس کی جو ہے یہی کچھ کرنا تھا اب اس میں پانی آٹ کر دیں گے دو گلاس چاول کے میں نے لیا تھے اس لیے اس حساب سے میں نے چار گلاس جو ہے اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ پانی جو ہے ان چاولوں کے لیے ڈبل میں ڈالوں گی یہ دیکھئے جی ہماری دونوں چیزیں پک رہی ہیں ڈال بھی ابھی بن رہی ہے اور ادھر سے ہمارا پانی پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول آٹ کر دیں گے بہت آسان سی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھئے اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر کسی نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو دیکھتے وقت لائک کر دیا کریں آپ کے کون سا پیسے لگتے ہیں سو اس لیے لائک جو ہے وہ لازمی کیا کریں اور صرف کمنٹ کر کے نہ بھاگ جائے کریں اس سے ہماری ویڈیو کا نقصان ہوتا ہے کم از کم ہاف ویڈیو لازمی دیکھا کریں بلکہ میں تو کہتی ہوں پوری دیکھا کریں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو کم از کم ہاف ضرور دیکھیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آسانی سے ملتا رہے یہ دیکھئے پانی جو ہے رائس کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے اس پہ ہرا دھنیا میں نے کچھ ڈالا ہے چلیں جی اس کو رکھ دیا ہے ہم نے دم پر پڑے رہے ہیں دس منٹ کے لئے کوئی جلدی نہیں ہے اور دال کو چکر لیتے ہیں ککر میں نے کھولا ہے دیکھئے کتنے اچھے سے یہ گھول گئی ہے ککر کھولنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لئے پکائے گا تاکہ اس کے اوپر آئل آ جائے اگر آپ آئل آنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے کٹا ہوا گرم مسالہ ڈالا ہے اس کے اوپر ادھر جی دم پر رکھے ہوئے اس کو دس منٹ ہو چکی ہیں چیک کر لیتے ہیں الحمدللہ as usual خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور بہت اچھے بنے ہیں بہت مزے کے لگ رہے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی لائٹ شاید زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں وائٹ پلیٹ میں وائٹ رائز تو جی یہ دیکھئے ڈال کے ساتھ ہم طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ وائٹ رائز ہوتے ہیں لیکن ان کی نسبت میں اس طرح سے بنا لیتی ہوتی ہوں کہ پانی وغیرہ نکالنا کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہوتا ہے کہ اوبالیں پھر اس کا پانی وغیرہ نکالیں اور یہ وہ جو کچھ بھی ہے تو اس لیے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں کہ ہلکا سا نمک بھی آ جاتا ہے بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں ورنہ دال کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سپائسی ہو جاتے ہیں بچوں کے حساب سے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر پسند آیا تو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور پلیز ویڈیو پوری دیکھیں دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ